جب بھی آپ کبھی ٹیبلٹس نکالتے ہیں کسی سٹرپ میں سے تو آپ ٹیبلٹس کی اوپر دیکھتے ہیں کچھ لائن بنی ہوتی ہے جس کو ہم پل سپلٹنگ لائن بولتے ہیں یا گرو جیسے ہوتی ہے یا ڈیبو سی لائن بھی بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو پل کے اندر جو دوائی ہے اس لائن کے رائٹ سیڈ بھی یا لیفٹ سیڈ پہ بھی اتنا ہی ایون ٹائپ کا یعنی کہ برابر مقدار میں یا ہاف جو اس میں ویلی ہوگی اس میں دوائی ہوگی لیکن جن ٹیبلٹس کے اوپر لائن نہ ہو یعنی کہ ڈیبو سی لائن نہ ہو اس میں اگر توڑنے سے آپ دیکھیں گے تو ان ایون دوائی ہوگی تو وہ بینیفٹ نہیں ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے جتنا ایک ڈیبو سی لائن میں ہوگا یا پل سپلٹنگ لائن میں ہوگا ان ٹیبلٹس کو نہ توڑا جائے جن کے اوپر کٹ یا گرو نہ ہو کئی دفعہ پل کٹرس کو یوز کے جاتا ہے کینچی کا استعمال یا چھوڑی کا استعمال پل کو کاٹنے کے لئے توڑنے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور خاص کر ان ٹیبلٹس کا جس میں یہ گرو یا ڈیبو سی لائن نہ ہو that is the crux آپ سنگ کہ آپ پل کو جب دیکھیں گے اگر اس کے ڈیبو سی لائن بنی ہے یا پل سپلٹنگ لائن بنی ہے تو تب ہی کاٹ کے آپ اس کو لے سکتے ہیں ورنہ اس ٹیبلٹ کا alternatively آپ نے ڈاکٹر سے consult کر کے اس کا half dose آپ agreeable ہے وہ لے سکتے ہیں